بیٹھئے کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ والے نہیں ہے سو ہیلو فیرنز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے امید سو سواغت کرتے ہیں آپ کو پھر سے ایک نا ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت یونیک پلیس پہ لے کے آئے ہیں جو کی ہے ہمارا نیشنل کرافٹ میوزیوم نیوڑی لئی سو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا یہاں کی ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں ٹکٹ کیا ہوتے ہیں پرائز کیا ہوتی ہے سو اس سب کے بارے سو بینہ تیری کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے سو انٹر کرتے ہیں ہی ہمیں سب سے پہلی یہ گرین ویلوک دیکھنے کو ملتا ہے جو کی اٹیپکل ویلیز ٹائپ کا لگتا ہے اور اس کے بعد یہ بغل میں صوف ہے یہاں پہ آپ صوفنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر اندر چلتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں بیوٹیفول سین بھی دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو کچھ یہ سٹیچوز بنے ہوئے ہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں جو کی سارے پینکٹ بہت سندر لگتے ہیں یہ آپ کو انٹری گیٹ پہ ہی مل جائے گا سو پھر یہاں سے ہم جیسے ہی آگے چلتے ہیں ہمیں آگے چلنے پہ تھوڑا سا پھر ایک کاؤنٹر ملے گا جہاں پہ ہمیں اپنے بیسیک کونٹیک نمبرز یہ ڈیٹیلز سیئر کرنے ہوگے رجیسٹر میں لکھنے ہوگے پھر اس کے بعد ہمیں ایک لاؤگ روم میں اپنے ڈیک اگر سمیٹ کرنا ہے تو سمیٹ کر کے ہم آگے چل جاتے ہیں جو کی فریو کسٹ ہے سو فرنس فائنلی ہم میوزیم کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں کے کرنٹ لوکیشن کی بات کریں تو یہ نیر پرگیتی میدان ہے جو کی اور یہاں کا نیرست میٹرو سٹیشن ہے سپریم کورٹ جہاں سے آپ 10-15 روپیز دیکھیں ایزلی اوٹو سے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہ ایزلی ایویلی بل ہو جاتی ہے آپ کو میٹرو سٹیشن سے پھر یہاں کے ٹائمیں کی بات کریں تو یہ 10 in the morning and till 6 in the evening open رہتا ہے اور یہ منڈے کو close رہتا ہے اس اوکارڈلی لیے آپ پلان کریے اور یہاں پہ کوئی بھی انڈین سٹیشن کے لیے کوئی بھی چارجز نہیں ہے اور اگر آپ فورنر ہیں تو آپ کو 300 چارج لگتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک آوڈیو بک بھی ایویلی بل ہو جو کی یہاں کے چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز کو آپ کو بتاتا ہے کیا کچھ کیسے ہے اور سو یہ اس کا آوڈیو بک کی چارجز ہے 50 روپیز پر پرسنس سو let's enjoy them سو اگر اس میوزیوم کے بارے میں ہم بات کرے تو یہ ہمیں اپنے پرانے کلچر اور ٹریڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے سو چلتے ہیں اور باری باری سے کر کے سب کو جانتے ہیں کیسے ہمارا پرانے کلچر کیسے تھے سو پہلے ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں اور انڈر کرتے ہیں جیسے ہی گیالری میں سب سے پہلے ہمیں یہ کچھ آنگن ٹائپ کا ملتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد پھر ہم چلتے ہیں لوگ او آدھی ویدیو کے بارے میں جو آدھی واسی لوگ کیسے کیا چیزیں یوز کرتے تھے ان کے بارے میں سو یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی یہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں جن میں یہ کچھ میٹلز کی بنی ہوئے کچھ میٹی کی بھی بنی ہوئی ہیں سو یہ سارے تو یہ سارے میٹی کے بنی ہوئے ہیں سو ابھی میں جو یہ نیکس میں دکھا رہا ہوں یہ تو کپڑے پر پر پینٹنگ ہے اور اس کے جس نیکس میں یہ اوڑیشا کی لیڈیز لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو کی مٹی اور گوبر کا یوز کر کے بنایا ہے سب سے پہلے مٹی سے بنا کے اس کو سکھاتے ہیں پھر گوبر اس پر لگا کے اس کو پومبانن کرتے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارے مکھوٹے سے ہیں جو پہلے کے ٹائم میں نکرن آٹک ہوتے تھے ان میں یوز کیا جاتا تھا پھر یہ مرتی ہے یہ سودا جی کی جنہوں نے ہاتھ میں کرسن جی کو لیا ہے اور نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلرام جی ہے یہاں سے چلنے پہ یہ ایک بہت سپیشل ٹائپ کے کلوتز پہ بنا ہوا ہے جو کہ ہمارے جگرنات جی ہیں اپنے بردر بھائی اور سسٹر کے ساتھ میں ہیں پھر یہ آدھی واسیوں کا کچھ ان کے ٹرادیشن اور بیلونگنگز ہیں جو کہ یہاں پہ پریزر بک کے رکھے گئے ہیں جو ان کے کچھ گہنے ہیں کچھ مرتیاں ہیں کیسے وہ دکھتے تھے یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے پھر یہ بھی ٹرادیشنل لوگ جو کہ آدھی واسیوں کا جو کیسے کیا چیزیں یوز کرتے تھے ٹوکری یہ ساری چیزیں ہیں پھر سے ہمیں یہ کچھ مرتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اس میں کچھ میٹلز کی بھی ہیں پھر یہ چھوٹے سے کرسن جی یہ کٹ پوٹلیاں ہیں جو کہ پہلے راجہ کے ٹائم ان کے دربار میں ایسے کٹ پوٹلیوں کا ڈانس یا پھر مارکٹس میں ہم نے موویز میں دیکھا ہوگا تو یہ اس طریقے سے کٹ پوٹلیاں اس ٹائم کی یہ پریزر کر کے رکھیں یہ سمتنگ سولہ ہوئی صدی یا سترہ ہوئی صدی یہ کٹ پوٹلیاں ہیں پھر یہ کچھ ڈیلی یوز کے برطن سے ہیں جیسے کہ یہاں پہ سلیپر رکھے ہوئے کچھ مرکیاں رکھی ہوئی ہیں کچھ کڑائی ٹائپ کے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے ہیں یہ میوزیوم بیسیکل اسی لئے بنایا گیا ہے تاکہ ہم جان پائیں کہ ہمارے پرانے ٹریڈیشنز کیسے تھے کتے ٹیکنالوجی نہ ہونے کے پاس بھی کتے زیادہ وہ سمارٹ تھے ان سے ہم انسپائر ہو سکے سو یہ میوزیوم بنانے کا موٹو یہی ہے اسے نکلنے کے بعد یہ بڑا سا ہی کٹت ہمیں آنگل میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ آنگل ٹائپ کا بنا رکھتا ہے جو کی آنگل پورانے گھروں میں بہت ایمپورٹنٹ سوٹے تھے سو یہ ایک مندیر ہے پھر یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں آوڈیو ویزیول روم جہاں پہ ہمیں آوڈیو اور ٹی وی سکرینز کے تھو دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے یہاں پہ آنٹس یہ آپ دیوال پہ کچھ پینٹنگز دیکھ رہے ہیں سو یہاں پہ بیسیکلی ہمیں ووڈن چیزوں پہ بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہ رہے کچھ یہاں پہ جتنے سارے چیز لگے ووڈن ڈیزائن ہے یہ ناو پہ لکڑیوں سے ہی بنا ہوا ہے سو پھر اس کے بعد ہماری ملاقات ایک بہت ہی بڑے سرچ سے ہوتی ہے جو نیشنل عوارڈیٹ رہ چکے ہیں یہ پہلے ان کے بارے میں بتا دوں یہ پہلے ہانتی کے داپ پہ نکاسی کیا کرتے تھے پھر انہوں نے چندن کی لکڑی پہ نکاسی کی ابھی وہ بہت زیادہ کوسلے ہوگا تو یہ ابھی کرنٹلی قدم کی لکڑیوں پہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں انہوں نے لیبر کے لیے بہت زیادہ ہی ایفورٹ کیا انڈین گورنمنٹ سے ان کو ایک رائٹ دلائے آرٹ این کرافٹ کے فیلڈ میں سو یہ ہریانہ سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کا نام سری راجندر پرساد کون والا ہے اور میں بتا دوں ان کو ایک بار انڈیا کے باہر فورنڈ کنٹری سے ان کے آرٹس این کرافٹ کے لیے ان کو آفر آیا تھا بٹ انہوں نے اس کو رجک کر کے انڈیا میں ہی اپنے کریئر کو کنٹینیو رکھنے کی بات کہ ہی بتائی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا چاہے بہت بڑی بات ہوتی ہے سو بہت اچھا لگا سر سے بات کر کے پھر ہم چلتے ہیں اور پھر اس کے بات ہم چلتے ہیں وستری ویدی تیکسٹائل گیلری میں یہاں پہ ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیٹس میکر سٹائی پھر تیکسٹائلز اور وہاں کے ٹریڈیشنل ڈریسز کے پروڈکشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹیکسٹائلز لگے ہوئے ہیں ان کے ڈیٹیلز رکھے ہوئے ہیں یہ آپ جو ماشین دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی کپڑا بھننے کے لیے کام ہوتا ہے جو کی سلک پہلے بہت تردیشنل وی میں یوز ہوتا تھا ابھی تو آٹومیٹک ہے یہ کارپٹس بنانے کے لیے میں بدوئی سے کارپٹس سٹیٹی سے بلانگتے تو مجھے جیس کےقت there ڈیپرنٹ ڈی و میں ڈی 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 پھر سے آگئے ہمارے دفرنٹ سٹیٹس کے پھر اس کے بااد ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے بیسویں صدی میں راجستان کے الگ الگ ٹائپ کے کیاپس تو بیسکلی یہ پورانے ٹرڈیشن کو ہی رپریزنٹ کرنے کے لیے میوزیم بنا ہوا ہے ہمارے جو ہم نہیں دیکھ پائے راجہ مہراجہ کے جانب میں کیسے ہوتے تھے کیا چیز تو یہ اچھ کو رپریزنٹ کرنے کے لیے ہی بنا ہوا ہے تو پھر یہاں سے بہا چلتے یہ ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے بہت یونیک لگتا ہے پیسے چلتے ہیں اور ٹیکسٹائل گیلری میں ہی ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپ سے آرٹس ملتے ہیں یہ موٹیوں سے بنے ہوئے ڈیزائن سے کچھ یہ ہم گھر کے باہر دیکھتے ہیں لگی ہوئے تو یہ وہی ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک گاؤں کا چھوٹا سا لک دیکھنے کو ملتا ہے جو کی مٹی سے لیپا ہوا یہ آپ کو میں بتا دوں اس کو بولتے ہیں جات جس میں جب ہمارے آسی واد آنٹر نہیں ہوا کرتے تو اس میں گہوں کو ڈالتے ڈھوڑتے پیسہ کرتی تھی پھر اس کے بعد وہ اوکھل رکھی ہوئی ہے پورانے دروازے کھڑکی اور لائل ٹیم رکھی ہوئے وہاں پہ اور یہ جو مٹی ہے پورا یہ پورے لپائی ہوئے تو یہ پورے گاؤں کا فیل دیتی ہے یہاں پہ پھر یہ جھولا جو پورانے جوانے میں ماتائیں بناتی تھی اپنے بچوں کو جھولا اس میں لے ٹاک اپنا کام ہوگ کرتی تھی یہ اس کے لیے ہے پھر سے یہ پنکھی ہے گاؤں میں یوز ہوتی تھی جب بھی گرمی کے ٹائم ہوا لینے کے لیے ابھی تو بہت کم اس کو بہت ریلی دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی پریزر کر کے رکھا ہوا ہے پھر ڈیفرین پوسارکس رکھی ہوئے یہاں پہ آرٹس یہ جس نے مہا بھارت دیکھئے اس کو بہت اچھے سے پتا ہے چیز بورٹ یہ چیز تو نہیں ہے اس ٹائپ پہ ہی ہے جیم اس کو چوسک بولتے ہیں پھر اس کے بعد انسٹھان ویدی یہ کیا ہے اندر چلکے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر اچھا تو مجھے سمجھ میں ہے کہ انسٹھان مطلب کی پوجا اور یہ پوجا تو یہاں پہ سارے پوجا کی سامان رکھی ہوئے جیسے دیپرک اور اگر برتی سٹینڈ کلرز یہ سارے چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں انسٹھان گیلری میں یہ ڈیفرین 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 مورتیاں ہیں بھگوان جی کی لارڈ کرشنا کی مورتیاں ہیں ان کے بچپن سے لے کے بڑے تک سیو جی کی ہے ہنمان جی جو کی کپڑا تیرے باپ اور تیل تیرے باپ وہ والے نہیں ہیں آدھپورس والے نہیں ریال والے لارڈ کرشنا بہت سندر مورتیاں یہ اس کا دیزائن بنا رکھتا یہ سارے ہی جو مورتیاں ہیں اب یہاں پہ یہ تامبے اور کاس مرکاس ایک ٹائپ کا میٹر ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی ہیں بہت جو کی کافی کوسٹلی ہوتا ہے یہ دیفرینٹ ڈیفرینٹ کاس کے اور بھی یہاں پہ کچھ موڑن کے بھی آرٹیکل سے رکھی ہوئے ہیں سب سے یونیک میں دیکھا ہوں یہ یہاں سے بہت ساری عورتیں کھڑی ہوئی ہیں سو یہ قرآنی جوانے کی یہ کچھ آٹس ہیں پھر سے یہ ہمارے ویگنر کا سری گرننج جی کی ملکیاں ساری رکھی ہوئی ہیں سو میں بولوں گا کہ اگر آپ کے پاس آپ NCR میں ہیں اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ پلیز یہاں پہ وزیٹ کریے بہت اچھا یہ ہمارے یہ درگا ماتا کی مرکی ہے پرانے ٹائم کی ہے پھر سے لارڈ کرشنا پھر یہ آپ کو بہت اچھا دیکھنے کی یہ رت ہے جس کو میں نے دھاچے کی رانی جو اسی رات تھا تو اس میں میں نے دکھا تھا کہ اس ٹائپے ہی ہوتے تھے اس ٹائم پھر اس کے بعد بڑے بڑے بڑھیں جس میں اناحج رکھنے کی لیے یوز کیا جاتا تھا یہ پرانے جوانے میں بڑے 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 ہی پڑھیں پھر اس کے بعد ہم چلتے تو یہ پرانے ٹائم کے سندوخ ہیں جس میں کپڑی رکھتے جاتے تھے یا گہنے رکھتے جاتے تھے تو اس ٹائپ کے سندوخ ہوا کرتے تھے پرانے زوانے میں ایسا ہم نے شری کرشنا جو آتا تھا اس میں میں نے دیکھا تھا سیم ٹائپ کو تو پرسٹ ٹائم میں نے ریالٹی میں پرانے ٹائم دے اتنی یونیک چیزیں میں نے دیکھ دی سو میں پرسنلی سجنس کرنا چاہتا تو آپ بھی وزید کر کے ایک بار چیزوں کو وٹنس کریے اور ان کو فیل کریے کیسے کتے ڈپیکلٹ اور کتے لگزریس لائف پہلے بھی ہوا کرتی تھی جب اتنی تکنولوجی نہیں ہی سو یہ رہاں پورا گیلریز کے بارے میں ہم وہاں پہ گیلریز ہیں پھر یہاں پہ یہ لائبریری ہے جس میں آئے پوراں اور دوسرے بکس رکھتے ہوئے ہیں پھر یہاں سے ہم آجے چلتے ہیں تو ہمیں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم آنے والے نیکس پارٹ میں دکھائیں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے ہم اس کو پارٹ سوائز کر رہے ہیں پھر اس میں ہم ڈیفرنٹ ویلیس کی لکھ دیکھیں گے سو آپ ویڈیو میں بنے رہیے تب تک کے لیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ نے یہ یوں میٹ جی جی پہلے دیکھی تو کہیں مجھے پیس کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور آپ کی سٹیٹ سے بھی لاؤگ کرتے یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہم اس کے نیکس پارٹ میں تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب پھر اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا تو اور ویڈیو ایسے سے سبسکرائب کر سکتے ہیں سو پھر زلدی ملتے ہیں اس کے نیکس پارٹ کے ساتھ میں سو تب تک کے لیے تاٹا بائی بائی موسیقی